ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی عبر میں دفنایا تھا اٹھارہ سال کے بعد اس کو اپنا بھائی اپنے سامنے زندہ کھڑا ہوا نظر آیا لیکن یہ عجیب کہانی کیا تھی یہ کہانی کلیرویس نارسیس کی ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کی ایک دن اس آدمی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اس کو شدید بخار ہو گیا اور اس کا جسم ٹوٹنا شروع ہو گیا کلیرویس کو فورن ہسپٹل لے جایا گیا لیکن اس کی طبیعت مزید بگڑنا شروع ہو گئی اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور اس کے مو سے خون آنا شروع ہو گیا کچھ دن کے بعد ہی کلیرویس کی اسی ہسپٹل میں موت ہو گئی کلیرویس کی فیملی نے اگلے دن ہی اس کی آخری رسومات کا انتظام کر دیا اس کی آخری رسومات میں بے شمار لوگ موجود تھے جن کے سامنے کلیرویس کو ایک تابوت میں رکھ کر قبر میں دفنا دیا گیا اس کی فیملی کے لیے کلیرویس کی کہانی یہاں ختم ہو چکی تھی لیکن اصل کہانی دراصل اب شروع ہوئی تھی کیا کلیرویس واقعی میں مر چکا تھا دوستو کچھ حرصہ پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں زومبیس کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے زومبیس کی کہانیاں دنیا میں مشہور ہوئیں زومبیس کی کہانیاں ہیٹی سے شروع ہوئیں تھی ہیٹی میں وڈو نامی مذہب کو ماننے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے وڈو کالے جادو کو بھی کہتے ہیں ہیٹی کے اندر وڈو جادو کرنے والے بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں یہ لوگ ہڈیوں جڑی بوٹیوں اور مرے ہوئے جانوروں کی مدد سے ایک ایسا پاوڈر تیار کرتے ہیں جس سے انسان کو کئی دنوں کے لیے پیرالائز کیا جا سکتا ہے اس پاوڈر میں ٹیٹرو ڈاکسن نامی ایک کمپاؤن بھی شامل ہوتا ہے جس سے انسان کومہ میں بھی جا سکتا ہے اور کچھ دن کے بعد ہی اس کو ہوش آتا ہے آج سے پچاس سال پہلے ہیٹی میں لوگ ایسے لوگوں کو مرہ ہوا سمجھ کر دفنا دیتے تھے اور بعد میں وڈو جادو کرنے والے لوگ ان لوگوں کو قبر سے نکال کر ہوش میں لے آتے تھے اور اپنا غلام بنا لیتے تھے کلیرویس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے دراصل کلیرویس کا بھائی اس کی جائدات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا ان کے درمیان ایک زمین کو لے کر لڑائی ہوئی تھی اس کے بھائی نے وڈو جادو کرنے والی ایک عورت سے وہی پاور خرید لیا یہ کئی دن تک کلیرویس کے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ پاور ملاتا رہا اور آخر کار اس آدمی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اس کی باڈی پیرلائز ہو چکی تھی اس دور میں ہیٹی جیسے غریب ملک میں ہسپٹلز کی فیسیلٹیز نہ ہونے کے برابر تھیں اور ڈاکٹرز نے اس آدمی کو مرہ ہوا قرار دے دیا اس آدمی کو قبر میں اتارنے کے کچھ دیر کے بعد ہی اس کو قبر سے نکال لیا گیا اور اسی عورت کے پاس لے جایا گیا جس کے بنائے ہوئے پاورڈر سے یہ پیرلائز ہوا تھا یہ عورت اگلے کئی دنوں تک کلیرویس کو ایک پیسٹ بھی کھلاتی رہی اس پیسٹ میں ڈیٹورا نامی ایک پھول بھی شامل تھا دوستو یہ پھول انسان کی یاداشت پر اثر کرتا ہے دراصل یہ عورت کلیرویس کی یاداشت لے جانا چاہتی تھی کچھ ہفتوں کے بعد یہی ہوا اس آدمی کو سب کچھ بھول چکا تھا اس کے بعد اس آدمی کو ایک غلام کے طور پر پیش دیا گیا اگلے اٹھارہ سال تک کلیرویس گنے کاشت کرنے کے ایک فارم میں کام کرتا رہا اس آدمی کے ساتھ ڈیڑھ سو لوگ اور بھی تھے جن کی کہانی بھی کلیرویس جیسی ہی تھی کلیرویس پورا دن اسی فارم میں کام کرتا تھا اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے یہ بس ایک غلام کے طور پر وہاں کام کر رہا تھا اس کی یاداشت اٹھارہ سال کے بعد جا کر واپس آئی اور یہ وہاں سے بھاگ کر اپنے علاقے میں واپس آ گیا کلیرویس کی اس کہانی نے دنیا کو حیران کر دیا تھا آپ اس آدمی کی کہانی انٹرنیٹ پر مزید بھی پڑھ سکتے ہیں اس آدمی کو در ریل لائف وڈو زومبی بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیسیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویالٹی ٹیوی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ